بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست رہوس نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمزور گائے کو موٹا کر کے گرم کرنے کے طریقے کے بارے میں کیا کیا کام ہمیں کرنے چاہیے ہیں جو جانور کو کمزور جو ہے اس کو موٹا کیا جا سکے جو فیمیل ہے اس کو ہیٹ میں لائے جا سکے تاکہ وہ پریگلنسی کی طرف جا سکے اور اپنی نسل کو جو ہے بڑھا سکے دوستو یہ مجھے ایک بھائی نے پوسٹ سینڈ کی تھی تو میں نے اسی سے سوچا مجھے ایک مطلب کافی اتھنٹک لگی تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس لیے میں یہ جو کنٹینٹ ہے اس کو یوز کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کی یہ چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نوان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بنے بیل لائکنوں کا تباہ دیجئے تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ایزیلی ملتی رہے تو یہ دوستو بغیر وقت ضائع کی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جس طرح سے لکھی ہوئی ہے میں کوشش کر کے تو اس کو ایک بولنے والے سٹائل میں کروں گا لیکن ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے سٹائل میں آجائے تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا چیز اچھی ہے اتھنٹیک ہے فائدہ مند ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں جانور کے پیٹ کو سب سے پہلے کیڑوں سے صاف کرنا چاہیے اس کے لئے وسیع الاسردوائی یعنی ورسڈ یا الباسان یا کیورازول جو ہے وہ استعمال کروائیں آئیور میکٹین سالٹ جو ہے اس کا آئیور میک کا آئی میک اس میں سے کوئی بھی انجیکشن جو ہے وہ دس تا بارہ سی سی کا ٹی کا لگاؤ چونکہ گائے کا خوراک کھیت سے آتا ہے اور کھیتوں میں گوبر ڈالا جاتا ہے اور گوبر میں کیڑوں کے انڈوں کا افرات ہوتا ہے اس وجہ سے جانور کو پیٹ کے کیڑے کا حملہ بار بار ہوتا ہے اس وجہ سے مندرجہ بالادوائی اکتوبر نومبر شدید سردی سے پہلے اور مارچ اپریل شدید گرمی سے پہلے دینا ضروری ہے تاکہ پیٹ کے کیڑے جانور کا خون چوستے چوستے کم نہ کریں پھر خون کم ہو جاتا ہو تو جانور دودھ کیا دیں اور گرم کیسے ہو یہ ایک مطلب کافی سوچنے والی بات ہے ہمارے لوگ اس چیز کے مطلب نہیں سوچتے کہ جو ہمارے جو چارہ ہے مینز ہمارے جو کھیت ہوتے ہیں جہاں پر چارہ ہو گیا جاتا ہے وہاں پر جانور کا گوبر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے خاد کے طور پر یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ جو کیڑے ہوتے ہیں پیٹ کے کرم ہوتے ہیں ان کے انڈے ہوتے ہیں جو کے مطلب ضائع نہیں ہوتے وہی انڈے جو ہے وہ اس مطلب چارے کے ذریعے سے دوبارہ سے جانور کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ دوسرے جانور کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ جانور کے اندر مسئلہ کرتے ہیں خون بھی چوستے ہیں اندر سے خوراک جو ہے وہ بکھاتے ہیں وہ خود طاقتور ہوتے ہیں اور جانور کو کمزور کرتے جاتے ہیں تو یہ ایک کافی اچھا پوائنٹ ہے کہ جانور کی آپ دو سے تین ماہ کے بعد اڑھائی سے تین ماہ کے بعد ہر جانور کی ڈیورمنگ جو ہے وہ ضرور کریں گائے کو منرل مکسچر اور منرلز اور طوانائی والی خوراک دیں اس مقصد کے لئے منرل مکسچر کو گڑو میں مکس کر کے دیں یاد رکھیں کہ زیادہ ت HAS جانور کو آپ گڑو کے بغیر منرل کے نہیں کھلا سکتے گڑو کے بغیر منرل نہیں کھلا سکتے اور جانور گڑو کے بغیر منرل شوک سے نہیں کھا تا اس لئے ایک جانور کے لئے ایک کلو منرل اور دو کلو گڑو مکس کر کے ایک پیالی روز شام کو دینا دس دن ہر مہنہ مہینے تک دس دن جو ہے ضرور استعمال کروانی ہے ویسے تو میں منرل مکسچر جو ہیں پر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گڑھ کے اندر مکس کر کے استعمال کروائیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ پہلے سے رکھ لیں تو وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے جب آپ نے استعمال کروانا ہے تو یعنی کہ اگر آپ نے ایک کلو منرل مکسچر جو ہے اس کی دس خوراکیں کر لینا ہے اور اس کے حساب سے اتنا یا پھر ڈبل گڑ جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے جو دسویں حصہ ہے یعنی کہ یہ خوراک جو ہے وہ آپ نے جانور کو کھلاتے وقت اس میں گڑھ مکس کر لینا ہے تاکہ جو مسال کے طور پر دس دن تک پڑا رہنا ہے تو کوئی مسئلہ نہ کرے یہ نہ ہو کہ بعد میں جانور جو ہے وہ کھانے سے انکار کر دیں اب اگر پندرہ دن میں جانور کا جسم چمکدار ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ جس جانور کا جسم اب بھی کمزور اور لاغر رہا اس کو امیزول اور ایٹروپین کا ٹھیکہ بل ترتیب دس سیسی اور پانچ سیسی یعنی کہ امیزول دس سیسی اور ایٹروپین کا ٹھیکہ پانچ سیسی لگائیں اگر آپ اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو ستر روپے والا ڈائمینازین کا پچاس سیسی کا پورا ٹھیکہ اور نیوہ سین کا پچاس سیسی کا سارا ٹھیکہ جانور کو لگائیں تاکہ جانور کا چھپا ہوا بخار ختم ہو اس سے ریلیٹڈ میں بہت ساری ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کا جانور جو ہے ڈیورمین کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو بہترین ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کا گوبر کا سیمپل کروالیں اگر تو گوبر کے اندر کوئی ایشیو نہیں ہے تو آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کا بلڈ کا سیمپل کروالیں کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر جو ہیں کیڑے ہوتے ہیں کیرم ہوتے ہیں جو مسئلہ کرتے ہیں ببیزیا، تھلیریا یا ایناپلازما وغیرہ جو ہے وہ مسئلہ کرتے ہیں ان کے لئے آپ وقتی طور پر اوکسی کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں اوکسی ٹیٹرالیکس کے نام سے انجیکشن آتا ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں لیکن وقتی طور پر آپ اوکسی ٹیٹرالیکس کے بھی ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ڈائمینازین کا بتایا گیا ہے یہ بھی ریزلٹ دے دیتا ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں باقی ایمیزول بھی کوئی مہنگا نہیں ہے آپ کے جو مقامی ہسپٹلز ہیں وہاں پر ایمیڈو کارو سالٹ میں ریڈ ایمیڈو جو ہے وہ ایزی لی اویلیبل ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا بھی اب اگر یہ سارا کرنے کے بعد کچھ جانور خود بخود گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو جانور ایک مہینے کے بعد بھی گرم نہ ہو تو اس کو اس طریقہ سے گرم کیا جا سکتا ہے ابھی آپ طریقہ وہ نوٹ فرمالیں سب سے پہلے سائیکلومیٹ یا آئی میٹ یا ڈائمازین کا ٹیکہ لگائیں یہ جانور کو ہیٹ میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہہ سکتے ہیں اسٹروجن سالٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اسٹروجن ہارمون موجود ہوتا ہے تین دن سبر کریں کچھ جانور گرم ہو جاتے ہیں ان کو کراس کرا لیں یعنی نیچرل طریقے سے یا پھر آرٹیفیشل انسیمنیشن آپ کو کروا سکتے ہیں تین دن کے بعد اگر جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے اب گیارہ دن کے بعد دوبارہ سائیکلومیٹ کا ٹیکہ لگائیں دو دن میں جانور گرم ہو جائیں گے اب بھی اگر کوئی رہ گیا تو اس کو تین دن بعد کنسپٹال یا ڈائمازین کا ٹیکہ لگائیں اور چھے تا آٹھ گھنٹے بعد کراس کر دیں یعنی کہ کراس کروا لیں یا پھر اس کو اے آئی کروا دیں تو جانور جو ہے وہ آپ کا انشاءاللہ ٹھہر جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی شکوا گلہ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اس ویڈیو کے لحاظ سے میرے پاس یہ پوسٹ آئی تھی مجھے اتھنٹک لگی اچھی لگی میں نے سوچا کہ آپ کو اس ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے یہ ایک جٹکہ طریقہ آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جٹکہ طریقہ ہے لیکن جٹکے کے اندر بھی کافی حد تک کہہ لیں کہ آپ ویٹنیرین سائنس جو ہے وہ یوز کی گئی ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستو کسا شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی مطلب مسئلہ آیا ہو تو آپ ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں میں مکمل پوسٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اپنا خیار رکھئے گھر والوں کا خیار رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ